بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکنالج کیا جاتا رہے گا آج اکیس مئی کو مقبوضہ کشمیر کے اندر مکمل ہرطال ہے ہرطال کیوں ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اس بربریت کے خلاف اس ظلم کے خلاف اس انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جو نائنٹین فارٹی سیون فارٹی ایٹ سے اور اس سے پہلے سے بھی ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کشمیریوں کے خلاف کرتا آ رہا ہے نائنٹین نائنٹی نائن کے بعد یہ معاملہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا نائنٹین نائنٹی اکیس مئی وہ دن جس دن میر وائس کہلائے جانے والے مولوی محمد فاروق کو شہید کر دیا گیا یہ شہید کس نے کیا ان سے خوف زدہ کون تھا کس کو ان کی قدعور شخصیت سے خوف تھا وہ انڈین آرمی تھی انڈین سٹیٹ تھی جسے خوف تھا بارہ سال کے بعد ٹھیک اسی دن اکیس مئی دو ہزار دو کو اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ان کی شہادت کو بھی آج انیس برس ہو گئے ہیں ایک اور قدعور شخصیت خوضہ عبدالغنی لون جو اپنی بیباک آواز جو اپنے بینات تفسرے کی وجہ سے بہت مشہور تھے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی عوام کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر ان کا اٹو ٹنگ نہیں ہے بلکہ کشمیر اور کشمیری ایک الگ سوچ رکھتے ہیں حق خدرادیت کی سوچ رکھتے ہیں آج یہ پروگرام ہم نے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی کانٹریبیوشنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے انہیں اجاد کرنے کے لیے پروگرام منقض کیا ہے اور ان شہدہ کو ہم بالکل نہیں بھولے جو اکیس مئی انیس سن نوے کو جب غم مبتلا تھے کہ ان کے میروائز کو شہید کر دیا گیا بری طریقے سے انہیں شہید کر دیا گیا ستر کے قریب جو ہے وہ ان کے چاہنے والے محبت کرنے والے کشمیری جو آزادی سے محبت کرتے تھے انہیں بہتی بربریت کے ساتھ سپاکی کے ساتھ ہندوستانی فوج نے شہید کیا آج ہم انہیں بھی نہیں بھولے آج ہم ذکر کریں گے ان دو شخصیات کا ان شہدہ کا جن کا آج تک قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جب تک آزادی حاصل نہیں ہو جاتی جاری رہے گا تب سے پہلے مہمانوں کا تعرف اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج ہمیں جوائن کیا سینئر حوریت رہنما شمیم شاہل صاحبہ نے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت لیا اور عطاف بانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر حوریت رہنما بھی ہیں اور اپنے ایک تنگ ٹینک بھی رنگ کرتے ہیں بانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شمیم شاہل صاحبہ اگر میں پہلے بات کروں میروائز محمد فاروق صاحب کی شہید کی جن کی شخصیت اور تحریکی آزادی ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے جس جگہ پہ آج کشمیری کھڑے ہیں اس میں ان کی کتنی کونٹیپیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج بہت ہی ایک گمناف دن ہے ایک قوم کو بہت بڑا دجکہ ہوا ہے جب میروائز محمد فاروق کو شہید کیا گیا ہے ان کی جو کنٹریبیوشن جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے ایک بات یاد رکھنی کیا ہے جب قوم میں ایک شعور بیدار کیا جاتا ہے جب وہ ایک لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی انسپیریشن ہوتی ہے اور وہ انسپیریشن میروائز خاندان تھے جنہوں نے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تاریخ میں تو یہ اٹھاران سو جو اولین دن تھے یور سے ان میں انہوں نے کشمیر کے اندر جب گٹا ٹوٹ اندہ رہا تھا جب وہاں پر جو ہم کہتے ہیں اس وقت بھی قابض لوگ تھے دوسرے قوموں کے لوگ تھے وہ گیر مسلمان تھے لیکن انہوں نے اسلام اور مذہب کے ساتھ لگاؤ کو لوگوں کا اچھی انداز میں پہنچانے کے لیے تعلیم کو بنیاد بنا دیا اور تعلیمی ادارہ قائم کر کے ایک چھوٹا سا ایک انسٹیوشن جہاں سے انہوں نے ایک بہت بڑی ایک تحریک شروع کر دی اور وہی تحریک کشمیر کی جو یہ موجودہ جد جہد ہے اس کی داگبیر اسی دن پڑی ہے جب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے تعلیم کے ذریعے اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا ایک حسین انتزاج ہے کہ وہ ان کے جو سکول بنے پھر ایک بدرسے سے سکول بنے سکول سے پھر آپ آج کل کالیج ہے اور وہ اس میں بڑی تحقیق کا کام ہو رہا ہے تو یہ اسی میروائز خاندان کو جاتا ہے کہ انہوں نے علمی عدبی مذہبی تعلیم کا رواج جو ہے وہ ان کے دور میں حالانکہ یہ کسی پلٹیکل اس وقت کوئی پلٹیکل ان کا نہیں ساتھ لیکن دینی ایک تحریک جو ہے یہ کنٹریبیشن انہی کو جاتا ہے اس میں میروائز خاندان کو ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آج جو کشمیری اس بڑی مومنٹ کے پیچھے جو ہمارا جو ذہن ہے کام کر رہا ہے وہ میروائز خاندان کی تحصیل ہے بریکل ٹھیک ہے وانی صاحب وہ کہتا ہے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں تاریخ کے اندر جنہیں ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی ٹائٹلز کے مرونے منت نہیں ہوتے ان کی اپنی شخصیت اتنی قضاور ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اپنا اثر چھوڑتے ہیں میروائز محمد فاروق شہید کیا ہم بات کر رہے ہیں ان کی شخصیت ان کی کانٹریبیشن تحریک کے لیے کشمیریوں کے لیے چاہے وہ دینی علم کے حوالے سے ہو آزادی کے حوالے سے ہو کیوں ٹیک سر دیکھیں جیسے محترمہ کہہ رہی تھی کہ میروائز خاندان کی جو خدمات کشمیر کے اندر علم کی روشنی فیلانے کے سلسلے میں رہی جب وہاں پر گراٹو اندیرہ تھا کشمیر کے اندر اس وقت انہوں نے ایک تعلیمی سفر شروع کیا کشمیر کے اندر اور کشمیر کے عوام کو تعلیم کے نور سے منور کرنے کے لیے اپنے کوششیں جاری کی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جو سیول رائٹس کی مومنٹ کشمیر میں چلی اس میں بھی میروائز خاندان پیش پیش تھا میروائز سفر شاہ صاحب ایک بہت کاراور شخصیت تھی اور ان کے ارت گرد باقی تمام لوگ جمع ہوئے اور کشمیر کے اندر مہاراجہ کشمیر کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اس کے ارت گرد لوگ جمع ہوئے اور وہاں سے وہ شروع ہوئی یہاں پر یہ بس نہیں ہوا جب نائنٹین پورٹی سیون میں برقسمتی سے جب کشمیر پر ہندوستان کا خبضہ ہوا کشمیر کے اندر ایک نئی تحریک نے جنم لیا اس وقت جو کشمیریوں کے انسپریشن تھی جو جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیری اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں اس چیز کے لیے نام لیوا صرف وہاں میر وائز خاندان رہا جس خاندان نے اس کو آگے جو ان کے والد صاحب تھے وہاں سے آگے چلا اور پھر میر وائز محمد فاروق نے اس نہرے کو اس تحریک کو آگے چلایا تو یہی وجہ ہے کہ اس خاندان کی کشمیر کی سیاست میں کشمیر کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں ایک پیوٹل پوزیشن حاصل ہے جہاں بہت سارے اور قداور لوگ تھے جنہوں نے کشمیر کی سیاسی تحریک میں حصہ لیا لیکن میر وائز خاندان کا ایک پیوٹل رول رہا کیونکہ اسی کے اردگرد لوگ جمعہ ہو کر تحریک چلاتے تھے اسی کے اردگرد یہاں سے وہ روشنی لیتے تھے اور آگے چلتے تھے سو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے یہی وجہ تھی کشمیر میں ان کو ٹائٹل از خود میر وائز جو وہ تھے اور پورے کشمیر کے اندر ان کی عزت احترام اور پورے جذبے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے لہذا اس خاندان کا اپنا ایک مقام وہ جو ہے وہ رہے گا اور میر وائز محمد فاروق صاحب نے جو سکسٹی ٹو کا جو جب یہ سکسٹی فور میں بہت مقدس کا والا سلسلہ ہوا اس تحریک میں ایک بہت بڑھ چڑھ کر رول پلیٹ کیا اس میں جیل کاٹی انہوں نے ان کے ساتھ بڑا تشدد ہوا تو یہ انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے قیدوبند بھی صحیح اور اس سلسلے میں وہ ہمیشہ سے جو ایکسیشن ٹوورز پاکستان کا نہرہ کشمیر کے اندر جو زندہ رہا جس کو جلا بخشی وہ میر وائز خاندان کو اس کا کرڈر جاتا ہے صحیح ہے آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں خواجہ عبدالغانی لون کے حوالے سے ان کی کانٹریبیشنز کے حوالے سے جس طرح سے ہندوستان کا ایک نیریٹیف رہا ہے ہمیشہ سے کہ جی کشمیری ہم تو چاہتے ہیں کشمیری مین سٹریم میں آ جائیں پولٹیکل سسٹم کے اندر آ جائیں یہ اپنی بات اگر کرنی ہی ہے انہوں نے تو یہ ایک پولٹیکل سیاسی دھارے میں آ کر بات کریں ووٹ کی بات کریں ڈیموکریسی کی بات کریں خواجہ عبدالغانی لون نے وہ تمام حدکنڈے جو ہندوستانی ریاست اس وقت استعمال کر رہی تھی ان کو بے نکاب کر دیا الیکشنز لڑکے اور دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے پولٹیکل کرپشن ہو رہی ہے اس کی خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ایک اور قدعہ شخصیت جنہیں اگین 21 مئی 2002 کو شہید کر دیا جاتا ہے بارہ سال کے بعد انیس وان یوم شہادت ان کا ہے کتنیس وان یوم شہادت میوائز محمد فاروق شہید کا ان کا ہے خواجہ عبدالغانی لون کی شخصیت کے حوالے سے کچھ اگاہ کی جائے گا ہماری یود کو خاص طور پر جنہیں ان کے بارے میں اتنا فضا نہیں ہے لیکن خواجہ عبدالغانی لون ایک پیداشی باغی تھے اس کو تو پیداشی باغی وہ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے اور اس وقت زیلداری نظام تھا پہلی بغاوت انہوں نے باستہ کلاس ایٹھ کے بچے کے انہوں نے وہاں کے زیلدار کے خلاف بغاوت کی اپنی جب وہاں جیل میں بغتنا پڑی وہاں پر ان کو اس وقت تھانے میں باندھ کرتے تھے جیل نہیں تھی ان کو اس وقت ذا ہوئی لیکن اس کے بعد اسی زیلدار اور پھر انہوں نے اپنی ایک شخصیت بنائی اور وہ انکار کرنا جانتے تھے وہ کسی جگہ یس میں نہیں تھے انہوں نے ان کے لئے بڑے موقع تھے کشمی کی پولیٹیکل ہسٹری میں آگے بڑھنے کے وہ جب گئے بھی ادرا گانڈی جب وزیجازم ہند تھی ان کے سامنے انہوں نے انکار کیا اور ان کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو نہیں مانا وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ بھی گئی شیخ عبداللہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اب شیخ عبداللہ کے جو وارث ہوگا وہ عبدالغنی لون ہوگا کشمیر کے اندر لیکن جب اس نے شیخ صاحب سے سوال کیا الہاق آپ نے کی یہ جو آپ نے ایکار کیا دوسری چیزیں کی تو اس نے وہاں سے بھی انکار کیا ایک بغاوت کی اور وہ ایک سٹیٹسمنٹ تھے وہ ایک آہستہ آہستہ زندگی کے اسدارے میں آگے تھے وہ سٹیٹسمنٹ تھے وہ ہندوستان کی سرکار کے تمام دعو پیج جانتے تھے وہ انٹرنیشنل پولٹیکس کو جانتے تھے اس کو دیکھتے تھے وہ اس طرف دیکھتے تھے وہ وقت سے پہلے چیزوں کو دیکھتے تھے اس کے آگے جو ہندوستان کے یہ اتکنے رہے نا جہاں میروائی صاحب کا جو قتل ہوا اور پھر خویج عبداللگنی لون کا قتل ہوا یہ ہندوستانی ایجنٹوں نے جان بوجھ کر ایک کام کیا پہلے میروائیز کو قتل کرنے کا مقصد تھا جامعہ مسجد کی مرکزی افادیت کو ختم کرنا جو جامعہ مسجد کی مرکزی افادیت ہے اس کو ختم کرنا تاکہ میروائیز خاندان کو لیکن اس وقت بھی خویج عبداللگنی لون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے سید علی شاہ گیلانی کو کریڈٹ جاتا ہے دوسرے ایک پروفیسر بڑھ کو کریڈٹ جاتا ہے جو سینئر قائلین تھے انہوں نے اسی میروائیز خاندان کے ایک نوجوان نونیحال بچے جو میروائیز عمر فاروق صاحب اس وقت تھے ان کو اپنا چیئرمن بنا کر ہندوستان کو بتا دیا کہ آپ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اور یہی چیز ہندوستان کی ایجنٹوں نے دوہزار دو میں جو خویج عبداللگنی لون کو شہید کیا گیا جو دائن الیون اس کے بیاد دھوالے کہ نائن الیون سے پہلے وہ کہتے تھے چند چیزیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا سلسلہ ہے تو ان کی سینٹریلٹی جو تھی لیڈرشیف کے اندر ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ نارف کشمیر کے اندر میں بتاؤں آپ کو خویج عبداللگنی لون کی ایک الگ شخصیت اس طرح سے ہے کہ اگر جو امیروائیز صاحب خاندان کی جو ایک کشمیر کے اندر علمی انہوں نے خویج عبداللگنی لون کا ایک ریڈٹ جاتا ہے کشمیر کے اندر جو بے زبان لوگ تھے ان کو زبان اس نے دیئے کشمیر کے اندر خاص کر نارف کشمیر کے اندر بارہ ملا کوپوارہ اس سارے حصے میں بے زبان لوگوں کو اس نے زبان دی اور ان کو سکھایا کہ اقتدار والوں کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ان کو للکارہ کیسے جا سکتا یہ بریو مین خود تھا اور اس کے فالوورز بھی اس طرح سے پھر بریو ہو گئے تو اسی بہادر کی جو ہندوستان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیسے آگے جائے گا تو ان کو بھی نشانہ بنائے تاکہ کشمیریوں کو قیادت کے لیول پر محروم کیا جائے ایسی قیادت ان کو محصر نہ ہو تو یہ تھی ان دو شخصیات کیا ہوں یہی دو شخصیات نہیں تھی دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا سہرائی صاحب کا جس طرح سے جریشل مرڈر ان کو بھی اسی لیے ہٹایا گیا سین سے کیونکہ اب دیکھا جائے تھا اور دوسرے قیادت کو بھی اسی طرح احسامید صاحب ہمارے ایک قائد تھے نوجوان تھے سیاسی دانما سے ان کو بھی قتل کیا گیا لا تعداد لوگ ہیں ایسا پیر حسام الدین حسام الدین تھے ڈاکٹر گورو تھے تو ایسے لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا ہٹایا گیا سین سے ہندوستان کی ایجنسیوں نے اور اس کا الزام پھر انہوں نے کوشش کی دینے کی کشمیریوں پر تاکہ کشمیری آپس میں دست گریبہ ہو جائیں لیکن شکر اللہ کہا کہ اس سلسلے میں بھی کیونکہ انہیں ٹاسک فورس قائم کی تھی انہیں وہ رینی گیٹس بنائے تھے جو لوگوں کو اس کام پر انہیں لگائے تھے لیکن شکر ہے کشمیری کی اندر بہت سارا نقصان تو ہوا لیکن کشمیری فلی اس ٹرائپ میں ہندوستان کے نہیں آئے شمیم شاہل صاحبہ جہاں پہ ان کی شخصیات کے ہم مختلف پہلوں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیریوں کے اندر بہتر کشمیریوں کی اندر اتحاد کا قائم ہونا ایسے کرائیسی سیچوئیشن میں ان میں ان دونوں شخصیات خاص طور پر میں اگر بات کروں تو مولوی بیر بائز محمد فاروق شہید کی حوالے سے ان کا کتنا کردار رہا ہے کہ اکٹ رہے کشمیریوں کا دیکھیں جو تذکرہ کے ایوانی صاحب نے جامعہ محجد جو ہے سری نگر کی وہ ہمیشہ محوری ہیں علمی دینی اور سیاسی اور یہی وہ پلیٹ فارم تھا جو کشمیر کے خصوصا سری نگر کے لوگوں کو میسر تھا جہاں سے الہا کے پاکستان کی بنیاد پڑی یہ نعرہ وہاں سے وہ الہا کی تھے اور الہا کی پاکستان کے زبردست پاکستان کے حق میں جو بھی نعرہ بلد ہوتا تھا پاکستان کے لیے جو بھی کام یہ جامعہ محجد کے عزت گز گمتا رہا اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں یہی جامعہ محجد پہنچ اگرس کے بعد اس کو بند کیا گیا سیل کیا گیا کہ جب بھی وہاں لوگ جمع ہو جاتے جمعہ محجد کرتے پاکستان کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں یاد رکھنی چاہے کہ جب خواجہ عبدالدی لون صاحب اس تحریک کا حصہ بنے اگرچہ اس وقت وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑی آرگنیزیشن کانگرس کے ساتھ لیکن جب قوم نے ان کو آواز دی جب قوم کو ضرورت اور انہیں ضرورت محسوس کی کہ قوم کو اس وقت قیادت اور زیرک انسان تھے نیائیٹی ذہین انسان تھے جو حالات کو سمجھتے تھے تو انہوں نے سید علی شاگیرانی صاحب کے ساتھ آل پارٹس ریسکانسنز بنائی اور کشمیروں کو اس مومنٹ کو ایک ڈریکشن دی دی تو یہ چند لوگ ہوتے ہیں قوموں میں جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں جو قوللس پر اسی تھیڑی وہاں پر اس وقت جب ان کو شہید کیا گیا تھا یہی وجہ تھی کہ دس بارہ سال کے بعد پھر محسوس کیا اندوستان نے کہ کشمیر کی مومنٹ کو جتنا نقصہ پہنچا وہ پہنچا کہ باوجود کشمیر کی یقجہ ہے اور یہ مومنٹ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور آئی سے آئی سے قیادت خواجہ گنیل لون صاحب کریں گے یا سید علی شاہ گلانی صاحب کریں گے کیونکہ ہنتے دیکھا کہ وہ کبھی بھی اس کے چیئر میں نہیں بنے ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھا کیونکہ ان کی نظر سیاست پر تھی گرپ تھی مجھے یاد ہے جب ہم نے نیویوک کا دورہ کیا تھا ارلی نینٹیز میں تو پہلا جو مجھے تیلی فون پر جو کومنٹ ملا ہے اتوازت خواجہ گنیل لون صاحب کہ ہماری جو بہن ہے ہماری جو بیٹی ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے جب انہوں نے نیویوک ٹیمز کو بتایا کہ ہماری یہ قائد ہے کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری قیادت بہت بڑے لوگوں کے ہاتھ میں جو اس کو لیڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں افسوس ہے کہ ہندوستان نے یہاں ایک سیر سے محروم کر دیا کشمیل کے لوگوں کو ان عالی بڑی شخصیات سے سعید علی شاہ گلانی پیچھتے سات سال سے گر کے اندر نظر بندے لوگوں کے ساتھ کوئی انٹریکٹ نہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جڑے رہے ہیں اسی کو توڑنے کے لئے اسی عظم کو توڑنے کے لئے ہندوستان نے بارہ کوششی کیے اور ایک کوشش تو تھا تو میں ہوگی جب نے خواجی صاحب کو انہیں شریعت دیا اور اب آپ دیکھتے کہ سہرائی صاحب کا تذکرہ ان کے دو بیٹے انہوں نے اٹھا لیے ان کا پبلک سے اکٹی ایکٹ کیونکہ ان کے ساتھ تحضیت ہوتی تھی ٹیلی فون پر لوگوں کی اس سے بھی روکا گیا ہے جن کے پاس دس لاکھ فوجی لوگوں کے ملنے سے بھی آگے بر سکتی ہے تو انہیں کوویڈ بین ٹیم جو ہے اس وقت سب سے جو شدید عذاب کشمیریوں کو ہے اس کے بہانے بھی لوگوں کو جس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کوویڈ بھی پھیلا رہے ہیں تیزی سے کشمیر میں پھیل رہے ہیں ایون ہنٹی لیڈرز وہاں سے شفٹ کیا جا رہے ہیں انڈیا میں دوسری طرف نہیں لوگ گروں میں روز مرتے ہیں اور ایک چھوٹی آوادی میں لیکن دوسری طرف ان کو لوگوں سے دور بھی رکھا جاتا ہے تاکہ تازیت بھی نہ چڑے اور یہ مومنٹ نہ آگے پہلے لیکن مومنٹ کو اس میں تاہری پہ چلتی ہے جن کی بہت کانٹریبیشن ہے جن کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام بھی خصوصی طور پر منقض کیا ہے پانی صاحب اگر ہم بات کریں ان دونوں شخصیات کے حوالے سے انڈیا کے ایکیران کچھ مقاصد تھے کہ ان شخصیات کا قتل کرنے کے بعد ان کی شہادت کے بعد الزام یا کشمیریوں پہ تھوپ دیا جائے اور ان کو ڈسپرس کر دیا جائے یا پھر پاکستان پہ الزام رگا دیا جائے اور کشمیریوں سے دس و سو یہ اٹھ کریں اپنے آپ کو کیا ہندوستان آج تک ان دونوں شخصیات کو قتل کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکا ہے لیکن میں گواہ ہوں اس چیز کا جب میروائی صاحب کی شہادت ہوئی میں اس وقت سری نگر میں تھا اور مزار شہدہ میں تھا اچھا وہاں پر اس وقت اور مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کی ایجنٹوں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی یہ وہاں کشمیر میں ایک قدیم مسئلہ تھا شیر بکرا جس کو کہتے تھے تو سکول آف تھوٹس وہ آپ اس میں ہمیشہ لڑتے تھے آپ اس میں ان کا ایجنٹس کہ یہ شیر ہو خوش ہو گئے آپ لوگ ایک ہو گیا لیکن اس وقت لوگوں نے پوری جمع غفیر نے ان لوگوں کو دبوچ لیا ان کی زبانیں بند کی ان نے کہا یہ وقت نفاق کا نہیں ہے یہ وقت اتفاق کا ہے سو پیپل دیسپائٹ انڈین جو بھی ان کی تیکٹک تھی اس دیزائنز کے باوجود لوگوں نے آپ اس میں اتفاق رکھا ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ تو آفٹر ایفیکٹ رہتے ہیں اسی طرح خواجہ عبدالگنی لون مجھے یاد ہے خواجہ عبدالگنی لون صاحب نے کہا کہ کوششیں ہو رہی ہیں حریت کانفرنس کو توڑنے کی لیکن حریت کانفرنس ٹوٹے گی میرے مرنے کے بعد میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ حریت کانفرنس نہیں ٹوٹ سکتی ہے یہ اتحاد نہیں ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ یہ اتحاد کھٹکتا ہے ہندوستان کو کیونکہ اس اتحاد کی ریکنیشن جو دنیا میں ہوئی ہے اس لیڈرشپ کے ریکنیشن دنیا میں ہوئی ہے یہ کھٹکتی ہے لہذا اس کو توڑنے کی کوشش کیلئے اور اس میں ہماری اپنے لوگ ہی استعمال لیکن میں اس کو ٹوٹنے نہیں دوں گا میں پہرہ دوں گا میرے مرنے کے بعد یہ تو لیڈ اس کے آفٹر ایفیکٹ ہوتے ہیں سارے چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس لیڈرشپ گیپ آ جاتا ہے سم چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی ہندوستان نے آج بھی کوشش کی ہے کہ تمام جو لیڈرز ہمارے ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں ان کے خلاف مختلف مقدمات انہوں نے بنائے ہیں این آئی اے کو استعمال کیا ایڈی کو استعمال کیا سارے چیزیں استعمال کر کے سارے لوگ جیل کے اندر ہیں لیکن اس کے بہوجود آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر جو بھی وائس نکلتی ہے یہاں کسی جگہ بھی تھوڑی بہت بھی لوگوں کو سپیس ملتی ہے بات کرنے کی یہی سہرائی صاحب کے جنازے پر صرف پندرہ لوگوں کو انہیں اجازت دی جنازہ پڑھنے کی وہاں پر لیکن ان پندرہ لوگوں نے بھی وہ نعرہ بلنگ کیا جس کی پایداش میں اب وہ سارے لوگ اس وقت یو اے پی اے کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ جب کوئی بھی بندہ جہاں بھی ہندوستانی فوج کارڈنینٹ سرچ آپریشنز کرتی ہے لوگوں کو تھوڑی بھی سپیس ملتی ہے اپنے آپ کو وینٹ دینے کی تو وہاں سے وہ نعرہ لکلتا ہے اور اس نزبال این کو فالو کرنے کے لیے لوگ بلکل اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جس جو نزبال این قائدی نے دیا تھا اپنے خون سے سینچا ہوا آج بھی دیکھتے ہیں ہم پورے کشمیر کے اندر ہندوستان کی ناؤلاف فوج پوری سلولنس کسی جگہ کوئی چیز کرنے کی لیکن لوگ پھر بھی نکلے پھر بھی انہوں نے وہاں پر پوسٹرز بھی لگائے لوگ انہیں ارطال بھی کی ساری چیزیں کی چیزائی کی ہندوستان نے ایسا کرکڈاؤن اور ایسا کرشیو لگایا ہے پھر بھی نہیں مار سکتا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ایک طرف ریسٹرکشنز اور اس کے اوپر کرشیو لیکن آواز نہیں دبائی جاتا ہے آواز نہیں موونگ ٹورز ویری اینٹ ویری بریفلی بتائیے گا ان دونوں شخصیات اور ان کے ساتھ پھر بعد میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے شاہد نے دی اس میں حول کی بھی بات ہم کر رہے ہیں جہودہ ہے حول کی حوالے سے بھی ان کا پیغام آج کی یوت کے لیے کشمیریوں کے لیے دنیا کے لیے کیا ہے دیکھیں پہلے بات جو میں شارٹ میں کہوں گی جب ہندوستان نے کنفیوجن پھیلانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے ہاتھ سے خود فضل گیا کہ انہوں نے اس جنازے پر جب فائرنگ کی جب مولی فاروق صاحب کا جنازہ لے کے جاتے ہیں ستائیس بندے اسی وقت گر گئے اور ان کا جنازہ جو ہے لوگ آگے بڑھاتے گئے اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہے لیکن کشمیریوں کو تو معلوم ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ نہ سیف ہے نہ کبھی ہم ہندوستانی ہو سکتے یہ تو ایک اٹل بات ہے پر ایک ان کا یہی ہے کہ جب ہم تک ہم اتحاد اتفاق سے آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنے قیادت جو ہے اس قیادت کے پیچھے جو انہیں نعرہ بلند کیا حقیق ارادت کا جب کار تک ہم اس کو تھام کے مضبوط سے تھامیں گے نہیں تب تک کسی قوم کو آزاری نہیں ملتی ہے لیکن کشمیریوں نے یہ کر کے دکھایا نہ مسائل حالات میں بھی بغیر فوج کے بھی نہ کے عوام نے نیوکلئر پاور کے ساتھ سامنے جو کھڑے رہے ہیں یہ انہی قیادت کی تربیت ہے اپنی قوم کو جو آئیس سائز جیلوں میں بھی بند ہے کوئی بھی ایک بندہ خواتین آئیس سائنڈرائی بند ہے بارہ خواتین اس وقت جیلوں میں بند ہیں جن کے بیٹے اس تاری کا حصہ بنے لیکن اس کے وہاوجود وہ تھکے نہیں ہیں وہ جب بھی کشمیری کو موقع ملا کل خلسطین میں جو اتنا بڑا علمناک ہاتھا ہوا دو سو سے ڈائیس سو کے قریب لوگ شہید کیا گئے ہزاروں زخمیں کشمیری سڑکوں پر نکلے تمام لوگ کو ایرسٹ کیا گیا تو یہ چنگاری جو آگ اس وقت کشمیری میں لگی ہے ہندوستان تک پہنچ جائیں پیغام پیغام صرف ہے اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہیے ان کا یہی پیغام ہے کام وقت میں جو بھی ساتھ سے ہوں لیکن آپ نے آپ کے مقصد کے ساتھ جڑے رہنا ہے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے یہی لیڈرشپ کا پیغام تھا یہی اتحاد اتفاع کا پیغام تھا اسی کو فالو کرنا ہے شمیم شال صاحبہ اور دوانی صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اپنی ان دوروں شخصیات کے حوالے سے کافی جو ہے ہماری ناظرین تک انفرومیشن بھی پہنچائے نالج بھی آپ نے جو ہے کنوے کیا کہ کس طرح سے ان کی شخصیات رہی کس طرح سے انہوں نے اپنے خون سے سیچا ہے ناظرین یہ تاریخ گواہ ہے دنیا میں جو بھی تاریخ کامیاب ہوئی ہیں تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں ان کی ایک چیز کامن ہے سب کی کہ جس لیڈر نے اپنے خون سے جس تحریک کو سیچا ہو وہ تحریک نہ کبھی دب سکی نہ کبھی مٹ سکی اس کا انجام صرف کامیابی ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ تو دنیا کی تاریخ نے اس کے انعابہ کوئی نتیجہ اس کا نہیں دیکھا پروگرام کشمی میکزین سے اتنا ہی آسر رحمان کو دی دیا اجازت اللہ نگے بعد ایک چیز ہوں میں ایک چیز ہوں میں جائرہ دوار کی ساں دیں گے